گراغ بدماش کپٹن احسان نے بربڑاتے ہوئے کہا پھر وہ بار کے مین گیٹ کی طرف پڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ بار کے ہال میں داہل ہوا جہاں صرف کافی وغیرہ ملتی تھی جبکہ اصل بار نیچے دہانوں میں تھی مجھے گراغ سے ملنا ہے وہ کہاں ہوگا کپٹن احسان نے ایک ویٹر کو روپ کر پوچھا وہ سامنے چوتھی میز پر بیٹا ہے جناب وہ گہرے براؤن رنگ کی موچھوالا ویٹر نے ایک لمبے کا دربھاری جسم کے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو دو آدمیوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا وہ شکل و صورت سے ہی بدماش دکھائی دے رہا تھا اس سے جینس کی بینٹ اور بلیک لیڈر کی جاکٹ پہنی ہوئی تھی کپٹن احسان تیزی سے مڑا اور پھر بار کے مین گیٹ سے باہر آ گیا اس نے اسے اپنے ہیڈکوارٹر لے جانے کے فیصلہ کیا تھا پھر برامدے میں موجود پبلک فون بوت میں داہل ہو کر اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور اسے فون پیس میں ڈال کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یہ اس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی کپٹن احسان بول رہا ہوں کپٹن احسان نے کہا یہ سر عبدالباسد بول رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا چار آدمی فورن کانسٹائن بار بجواؤ وہاں سے ایک پیشہ وار قاتل کو ہیڈکوارٹر لے کر آنا ہے کپٹن احسان نے کہا آپ وہی موجود ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا ہاں جلدی کرو فورن بجواؤ کپٹن احسان نے کہا اور ریسیور رکھ کر مڑا اور دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ باہر آیا دوسرے لمحے اپنے سامنے گراغ کو دیکھ کر وہ جنگا ہی تھا کہ گراغ کے ہاتھ سے شولہ نکلا اور کپٹن احسان جو بھی فورن بوت کے دروازے میں ہی تھا چیستہ ہوا اچھل کر فورن بوت کے اندر گرا اور اس کے ساتھ اس کے ذہن پر تاریخ چادر سے پھالتی چلے گئی ہوتیل شیراس کے ہال میں سفدر ایک خالی میز پر بیٹھا چائے پینے میں مصروف تھا اس کے جہرے پر تغدر کے تاثرات موجود تھے کیونکہ ڈاکٹر احمد کی موت کے حبر احبار میں بڑھنے کے بعد سفدر یہ سوچ کر اپنے فلیٹ سے نکلا دھام کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی کلو حاصل کر کے ان قاتلوں تک پہن جائے گا وہ صدیقی اور نمانی کے ساتھ ایک مشترکہ دوست کی بیٹی کی سالگیرہ پر اس کی رہائش کا پر گئے تھے جہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر احمد سے ہوئی تھی اور چاند روز کے بعد اس نے اس کی موت کی حبر احبار میں پڑی لیکن پانچ چگینڈوں کی زبردست کوشش کے باوجود وہ اس معاملے کے بارے میں معمولی سا کلو بھی حاصل نہ کر سکا تھا ڈاکٹر احمد ریزرو آدمی تھا اس لئے اس کے تعلقات بہت محدود تھے اس کے ساتھ ہی تپاشتہ لیپورٹری سے ڈاکٹر احمد کے اسسٹنٹ کی لاش پہ ملی تھی جبکہ دوسرا اسسٹنٹ اپنے بائی گاؤں چلا گیا تھا سفدر معلومات حاصل کر کے وہاں پہنچا تو سے معلوم ہو گیا کہ اس اسسٹنٹ کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کی ہلاکت سور فرنگ کی کار میں شہر سے آئے ہوئے دو فرات کے ہاتھوں ہوئی ہے لیکن مزید کچھ معلوم نہ ہو سکا تو وہ واپس آ گیا اور اب فلیٹ پر جاتے ہوئے وہ یہاں ہوتیل شراز میں چائے پینے کے لئے رک گیا تھا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں سفدر صاحب سفدر کے کانوں میں اچانک ٹائگر کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر اٹھایا اوہ تم آو بیٹھو تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی چہرے پر تقدر کی تاثرات اس قدر نمائے تھے کہ مجھے پوچھنا پڑا کہ کہیں میری آمد بوجھ محسوس نہ ہو ٹائگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں تقدر تو مجھے خود محسوس ہو رہا ہے لیکن بہرحال ایسا تو زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے سفدر نے گول مول سے انداز میں کہا پھر بیٹر کو اشارے سے بلا کر اس نے اپنے لیے اور ٹائگر کے لیے چائل آنے کا آرڈر دے دیا سفدر صاحب اب حیر پور گئے تھے اچانک ٹائگر نے کہا تو سفدر چونک پڑا ہاں کیوں تمہیں کیسے معلوم ہوا سفدر نے حیرت پر لہشے میں کہا میں بھی ابھی وہی سے آ رہا ہوں اور آپ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہوا کیا بھی وہاں گئے تھے آپ کی کار کا نمبر بھی بتائے گیا تو میں سمجھ گیا ٹائگر نے کہا کیا تم بھی دکٹر احمد کی موت کے بارے میں کام کر رہے ہو سفدر نے کہا جی ہاں مجھے امران صاحب نے آج یہ ٹاسک دیا ہے میں بھی سعصف سے ملنے ہیر پور گیا تھا لیکن وہاں آج صبح آصف سے ملنے بہت لوگ گئے تھے ایک صاحب ملٹری انٹیلیجنس کے بھی گئے تھے اور واپسی پر ان پر یہاں کانسٹائن بار پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ بچ تو گئے ہیں لیکن ابھی انہیں ایک ماہ تک ہسپتال میں رہنا ہوگا ٹائگر نے کہا تو سفدر چونگ پڑا کیسی سنسلے میں حملہ ہوا ہے سفدر نے کہا ہاں مجھے اطلاع ملے کے ملٹری انٹیلیجنس کی کیپٹن احسان نامی آفیسر بھی گئے تھے تو میں نے ملٹری میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا میں دراصل اس کیپٹن احسان سے ملنا چاہتا تھا تاکہ ان سے کچھ معلومات حاصل ہو سکے تو مجھے بتائے گیا کہ ایک گھینٹہ بہلے اس پر کانسٹائن بار میں قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہلاکت سے تو بچ گئے ہیں لیکن ان کی ابھی حالت حراب ہے اور وہ پاتچیت کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن سفدر صاحب آپ کس کام کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں کیا چیف نے بقاعدہ یہ کیس لے لیا ہے ٹائگر نے کہا ویٹر نے اس دوران چائے سرف کر دی تھی اور ٹائگر بات کرنے کے دوران چائے بھی تیار کرتا جا رہا تھا کیپٹن احسان پر کس نے حملہ کیا ہوگا سفدر نے کہا میں نے جو ابتدائی معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق کیپٹن احسان بار میں داہل ہوا تو وہاں اس نے ایک ویٹر سے گریک کے بارے میں پوچھا گریک ایک بدنامی زمانہ بدماش اور قاتل ہے وہ وہاں موجود تھا ویٹر نے کیپٹن احسان کو گریک کے بارے میں بتا دیا تو وہ آگے بڑھ کر گریک سے ملنے کی بجائے بار سے باہر چلا گیا اس ویٹر نے جا کر گریک کو کیپٹن احسان کے بارے میں بتا دیا گریک فوراں باہر آیا اس وقت برامدے میں موجود پبلک فون بوت سے کیپٹن احسان باہر آ رہا تھا گریک نے سائلنسر لگے پسٹل سے اس پر فائر کیا اور کیپٹن احسان فون بوت کے اندر گر گیا جبکہ گریک فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا کہ اپنے احسان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا پھر اس کے ساتھ ہی پہنچ گئے تب بتا چلا کہ ذہمی کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے چنانچہ اسے عام ہسپتال سے ملٹری ہسپتال شفٹ کر دیا گیا فی الحال اس کی حالت حضرے سے باہر نہیں ہے ٹائگر نے چائے پینے کے دوران پوری تفصیل بتا دی گریک کا اس کیسے کیا تعلق تھا جس کی وجہ سے اس نے اتا بڑا قدم اٹھایا اور وہ بھی فوری سفدہ نے کہا اسسٹنٹ آسف کو قتل کرنے والے دو افراد میں سے ایک گریک تھا ٹائگر نے کہا تو سفدہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اوہ تو یہ بات ہے اب اس گریک کو ہر صورت میں ٹریس کرنا پڑے گا سفدہ نے کہا میں اسے ٹریس کرتا ہوا یہاں آیا ہوں اور آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ کر ادھر آ گیا ٹائگر نے کہا تو سفدہ چونگ بڑھا کیا وہ اس ہوتیل میں موجود ہے سفدہ نے پوچھا نہیں یہاں ایک سپروائزر ہے دلدار اس سے گریک کا بہت گہرا تعلق ہے اس دلدار سے معلوم ہو سکے گا کہ وہ اس وقت کہاں مل سکتا ہے ٹائگر نے کہا تو پھر معلوم کرو سفدہ نے کہا دلدار اس ہوتیل کے اکپی طرف ہوتیل کے ہاتھے میں بنے ہوئے کوارٹروں میں رہتا ہے اس کا کوارٹر بند ہے اس کی ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ایک گھینڈے بعد شروع ہونے والے ہیں اس لئے وہ ایک گھینڈے تک واپس آ جائے گا کیونکہ یہاں ڈیوٹی کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے ٹائگر نے کہا تو سفدہ نے اصفات میں سر ہلا دیا تمہارا کیا حیال ہے کہ ڈکٹر احمد کو کس نے حالاک کیا ہوگا سفدہ نے چالنمہو کی حاموشی کے بعد پوچھا میرا حیال ہے کہ اس میں غیر ملکی اناثر ملاوث ہیں ٹائگر نے کہا وہ کیسے یہ حیال تمہیں کیسے آیا سفدہ نے چونکر پوچھا میں نے تباہ شدہ لیبارٹری کو چیک کیا ہے وہاں سے مجھے ایک کارڈ ملا ہے جس پر ایک سرخ چونچوارے پرندے کی تصویر موجود ہے اور نیچے چاند نمبر درچ ہے یہ کارڈ وہاں کمپیٹر کی سائٹ پر آدھا اندر اور آدھا باہر نکلا ہوا موجود تھا میں نے اس عجیب سے پرندے کے بارے میں نیشنل لائبریری سے معلومات حاصل کی تو مجھے بتائے گیا کہ یہ پرندہ یورپی ملک پالین کا مخصوص پرندہ ہے اور اسے وہاں کی مقامی زبان میں گوگین کہا جاتا ہے ٹائگر نے جیب سے پرس نکال کر اس کے اندر موجود ایک کارڈ نکال کر سفدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس کارڈ کے وہاں موجودگی سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پالین کے لوگوں نے یہ واردات کی ہے لیکن وہ براہ راست ایسا نہیں کر سکتے لازمان یہاں کا کوئی مقامی گروپ ان کے ساتھ شامل ہوگا سفدہ نے کہا جی ہاں آپ کی بات درست ہے اس لئے تو میں گریک کو ٹریس کر رہا ہوں گریک سے معلوم ہوگا کہ اسے ڈاکٹر احمد کے دوسرے سسٹن آصف کی حراکت کا ٹاسک اس نے دیا ہے ٹائگر نے کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک ویٹر تیزی سے چلتا ہوا ٹائگر کے قریب آ گیا دلدار ڈیوٹی پر آ گیا ہے جناب ویٹر نے آہستہ سے ٹائگر کے کار میں کہا پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹری میں چائے کے برطن سمیٹنے میں لگ گیا میں آ رہا ہوں سفدہ صاحب ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو سفدہ نے اس بات میں سر ہلا دیا سفدہ نے ویٹر کو بل لانے کا کہہ دیا تھوڑی دیر بعد ویٹر بل لیا آیا تو سفدہ نے بل دینے کے ساتھ ساتھ اسے حاصل بڑی ٹپ بھی دے دی اور ویٹر اسے سلام کر کے واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد ٹائگر واپس آ کر بیٹھ گیا کریک اس وقت کارس کلاب میں وجود ہے ٹائگر نے کہا یاد میں دلدار اسے اطلاع تو نہیں دے دے گا سفدہ نے کہا نہیں اس سے معلوم ہے کہ اگر ٹائگر رقم دے سکتا ہے تو بہت کچھ وصول بھی کر سکتا ہے کہ آپ ساتھ چلیں گے یا واپس اپنے فلیٹ پر جائیں گے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا تم سے ملاقات ہونے پر تو کچھ امید آگے بڑی ہے ورنہ میں تو مایوس ہو گیا تھا سفدہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے اس کا شکریہ ادا کیا پھر وہ دونوں تیز سے اس قدم اٹھاتے ہوئے ہوتیل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ کے چلے گئے سوبرز اور کرسیا دونوں چیف کی آفس میں داہل ہوئے تو چیف نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں موتبانہ انداز میں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں میں سے دو پر بیٹھ گئے تمہارے لئے ایک خوش شبری ہے اور وہ یہ کہ پاکیشہ سے فائن کلاب کے رنال کی تفصیلی ریپورٹ ملی ہے اور یہ ریپورٹ ہمارے لئے اچھی ہے چیف نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے کہا کیا لکھا ہے ریپورٹ میں چیف سوبرز نے کہا رنال نے سائنستان ڈکٹر رحمت کے دوسرے زندہ رہ جانے والے اسسٹنٹ جس کا نام آصف تھا اسسٹنٹ آصف اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور اس کی واپسے تقریباً ایک ماہ بعد ہونی ہے تو اس رنال نے اپنے دو ہاس آدمیوں کو تفصیلی ہدایات دے کر اس گاؤں میں بجوا دیا اور اس کی آدمیوں نے اس آصف کو رہتا جگہ لے جا کر اس سے معلومات حاصل گئیں آصف نے انہیں بتایا کہ ڈکٹر احمد فارمولے کو کسی اور جگہ رکھتا تھا جبکہ کمپیوٹر میں صرف تازہ ترین تجربات کے نتائش کو محفوظ کرتا رہتا تھا اور جب اسے فارمولے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ایک گھینٹے کے لئے لیورٹری سے باہر چلا جاتا تھا اور جب ایک گھینٹے بعد واپس آتا تھا تو فارمولا جو ایک کمپیوٹر ڈسک میں موجود ہوتا تھا اسی کے پاس ہوتا تھا اس طرح جب وہ فارمولا چھوڑنے جاتا تھا تو ایک گھینٹے بعد اس کی واپسی ہوتی تھی اس آصف پل تشدد بھی کیا گیا لیکن اس سے کچھ زیادہ نہ بتا سکا چنانچہ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ چیف اب اس چکا کو ٹریس کرنا ہوگا جہاں وہ فارمولا رکھتا تھا سابرز نے کہا ہاں اب تم وہاں جا کر کام کر سکتے ہو کیونکہ اب نہ صرف ڈاکٹر احمد ہلاک ہو چکا ہے بلکہ اس کے دونوں اسسٹنس بھی ہلاک کر دی گئے ہیں اب تم نے وہاں فارمولا ٹریس کرنا ہے چیف نے کہا لیکن چیف میرے حیال میں یہ کام رینارز زیادہ موسر انداز میں اور جلدی کر سکتا ہے کرسیا نے کہا تو چیف اور سابرز دونوں اسے چونگ کر دیکھنے لگے تمہارا مطلب ہے کہ سابرز کو وہاں نہ بیجھ جائے چیف نے کہا چیف ڈاکٹر احمد سائنستان تھا اور ہم سرکاری فارمولے پر کام کر رہا تھا اس لئے لامحالہ ملٹری انٹیلیجنس اور ہو سکتا ہے کہ سیول انٹیلیجنس اور سیکرٹ سرویس وی اساری کاروائی کے حلاف کام کر رہی ہو اور میرے حیال میں یہ لوگ آسانی سے رینالز تک پہنچ سکتے ہیں اور رینالز تک پہنچنے کے بعد انہیں ہمارے بارے میں بھی اطلاع مل جائے گی اس لئے اگر ہم نے وہاں کام کرنا ہے تو پھر ہمیں رینالز سے یک سر ہٹ کر کسی اور گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا ورنہ دوسری صورت میں رینالز کے ذمہ یہ کام لگا دے جائے کرسیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا میں سمجھ کیا تمہیں حطرہ ہے کہ رینالز کے ذریعے یہ لوگ تم تک پہنچ سکتے ہیں چیف نے کہا چیف کرسیا درست کیا رہی ہے ہم اس رینالز کو فوری طور پر فنش کرنا ہوگا اس کے بعد تمام راستے ہمارے دشمنوں کے لئے بند ہو جائیں گے اور ہم اتمنان سے کسی اور گروپ کے ساتھ مل کر یقینا کامیاب بھی رہیں گے سابرز نے کہا اور تم اور کرسیا دونوں نے سرزحال کا درست تجزیہ کیا ہے ٹھیک ہے میں بھی رینالز کی فوری حلاقت کا آرڈر دے دیتا ہوں اور وہی گروپ جس کے ذمہ رینالز کی حلاقت کا ٹاسک ہوگا وہی تمہارے ساتھ وہاں کام کرے گا چیف نے کہا چیف ہم ایک بر پھر سامنے آ جائیں گے کرسیا نے کہا تو چیف چونگ پڑا وہ کیسے چیف نے کہا جو پارٹی رینالز کے حلاف کام کرے گی وہ رینالز کی حلاقت پر بھی کام کرے گی کام ہتم اور جس کروپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے اس رینالز کے ساتھ ہمارے تعلق کا علم نہیں ہونا چاہیے کرسیا نے کہا تو چیف کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابر آئے گوڑ تم واقعی بہت ذہین ہو کرسیا تمہارا تجزیہ صوفی سے درست ہے اور تمہاری ذہانت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ تمہیں بھی سوبرز کے ساتھ ہی سوپر سیکشن میں شامل کر کے سوپر ایجنٹ بنا دے جائے چیف نے کہا تو سوبرز اور کرسیا دونوں کی چہرے کھل اٹھے یہ آپ کی قدر شناسی ہے چیف کرسیا نے کہا تو چیف نے ریسیور اٹھایا پھر اس نے فوری طور پر کرسیا کو سوپر سیکشن میں شفٹ کرنے اور سوپر ایجنٹ کا لیٹر جاری کرنے کے احکامات دینے کے بعد ریسیور رکھا اور دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے یک کے بعد دیگرے دو نمبر پریس کر دیئے پاکیشیا میں کروس کلاب کے مالک تو جنرل مینیجر پال سے میری بات کراؤ لیکن اس کو صرف میرا نام بتانا ہے اور کچھ نہیں چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھنکس چیف میں ہمیشہ آپ کی توکوات پر پورا اتروں گی کرسیا نے سوپر ایجنٹ بننے پر چیف کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تم جیسے افراد کی قدر نہ کرنا زیادتی ہے لیکن یہ بات سن لو کہ مجھے بہرحال اے ڈیو ریس کا فارمولا چاہیے یہ ہمارے ملک کی بے پناہ حشالی کا زامن ہے چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسے ہی ہوگا چیف ہم آپ کو گیرنٹی دیتے ہیں سوپرز اور کرسیا دونوں نے بیک سبان ہو کر کہا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی مطنم گھنٹی باج اٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یہ چیف نے کہا پال لائن پر ہے جناب دوسری طرف سے ایک مطبانہ آواز سنائی دی ہیلو ڈریک بول رہا ہوں پال لائن سے چیف نے اپنا نام لیتے ہوئے کہا وہ آپ حکم فرمائے میں پال بول رہا ہوں دوسری طرف سے مطبانہ لہچے میں کہا گیا پال تمہارے لئے کام ہے معافظہ تمہاری ڈیمان کے مطابق ہوگا لیکن کام فوری اور یقینی ہونا چاہیے چیف نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا یہ میری گارنٹی ہے پال نے بڑے اعتماد بڑے لہچے میں کہا فلائن کلاب کے مالک اور جنرل مینجر رینالڈ کو جانتے ہو چیف نے کہا یس بہت اچھی طرح جانتا ہوں پال نے جواب دیا اسے فوری اور یقینی طور پر فنش کرانا ہے بغیر کوئی وجہ پوچھے چیف نے کہا میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کام ہو جائے گا اس کا معافظہ دس لاکھ ڈالر ہوگا پال نے جواب دیتے ہوئے کہا اپنا ایکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں بتاؤ میں مکمل معافظہ ابھی تمہارے ایکاؤنٹ میں شفٹ کرا دیتا ہوں چیف نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی یہ تم نے یہاں کارسہ میں بھی ایکاؤنٹ رکھا ہوا ہے چیف نے ایکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں تفصیل نوٹ کرتے ہوئے کہا ہاں پال نے کہا اوکے یہ معافظہ دس منٹ میں تمہارے ایکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گا چیف نے کہا معافظہ ملنے کی ایک گھینٹے کے اندر کام مکمل ہو جائے گا پال نے کہا اوکی میں تمہیں دو گھینٹے بعد گول کروں گا چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا رینال ہاسا باسر آدمی ہے اور اس کا گروپ بھی ہاسا طاقتور ہے کیا یہ پال اسے واقعی اس قدر جلد ہلاک کر لے گا چیف سوبرز نے کہا ہاں پال کے پاس انتہائی تجربے کار پیشہ وار قاتلوں کا ایک گروپ ہے اس لئے تو میں نے اسے فون کیا ہے اور اگر یہ ایسا نہ کر سکتا تو صاف جواب دے دیتا اس کے یہی خوبی سب سے نمائے ہیں کہ یہ غلط بات نہیں کرتا چیف نے کہا چیف آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے اس طرح رابطہ نمبر سامنے آ جائے گا کرسیا نے کہا کیا تم مجھے اس قدر احمق سمجھتی ہو چیف کا لہجہ یک لحد غسیلہ ہو گیا تھا یہ بات نہیں ہے چیف میرا مطلب آپ کو نراز کرنا نہیں تھا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر پال تک کوئی ایجنسی پہنچ بھی جائے تب بھی وہ آپ تک نہ پہنچ سکے کرسیا نے موت بانہ لہجی میں جواب دیتے ہوئے گا ڈریک میرا وہ نام ہے جو بہت کام لوگ جانتے ہیں اور جب میرا پال سہاسا گہرا تعلق ہوا تو میں اس وقت ایک بینل اقوامی یہودی ایجنسی سے منسلک تھا پھر پال اینڈ میں بھی اس یہودی ایجنسی کا چیف رہا ہوں پھر اس یہودی ایجنسی کو ہتم کر دیا گیا تو میں حکومت میں آگیا اور پھر پال کو میری بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ میں پال اینڈ میں اب بھی اس یہودی ایجنسی سے متعلق ہوں اور یہاں میرا نام ڈریک زیادہ جانا جاتا ہے فریڈ ڈریک میرا پورا نام ہے اگر کوئی پال تک پہنچ بھی گیا تو پال اسے صرف یہی معلوم ہو سکے گا کہ اسے ہی کام پال اینڈ میں یہودی ایجنسی آپ رائٹ کے چیف ڈریک نے دیا ہے اور پال اینڈ میں آپ رائٹ اور ڈریک کو کسی صورت بھی ٹریس نہ کر سکیں گے چیف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا یہ صرف پھر واقعی میرا حیال غلط تھا کرسیا نے معذرت بری لہچے میں کہا تم کیوں اس بات کی قائل ہو چکی ہو کہ پاکیشیا والے پال تک پہنچ سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ڈکٹر احمد کے اسسسٹن آصف تک تو پہنچ سکتے تھے اس سے آگے نہیں اور اب تو چیف رینالڈ کو ہلاک کرا کر تمام راستے بند کر رہا ہے سوپرز نے کرسیا سے محاطب ہو کر کہا میں کمکانی بات کر رہی ہوں ہمیں ہر طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے کرسیا نے جواب دیا اور اس پر سوپرز نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اس بات میں سر ہلانے پر ہی ایک نفاق ہیا چیف نے ہیڈکوارٹر انچارش کو انٹرکوم کر کال کر کے پال کے اکاؤنٹ میں اس کی بطلوبہ رقم فوری جمع کرانے کے احکامات دے دیئے تھے پھر دو گھنٹے کے دوران وہ تینوں شراب پینے اور باتیں کرنے میں مصروف رہیں پھر دو گھنٹوں پاس چیف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور اپنے فون سیکیٹری کو پال سے رابطہ کرنے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا کچھ دیر پر فون کی گھنٹی باج اٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پرس کر دیا یس چیف نے کہا پال لائن پر ہے چیف دوسری طرف سے فون سیکیٹری کی موت بانا آواز سنائی دی ہلو ڈریک بول رہا ہوں چیف نے کہا پال بول رہا ہوں ٹریک تمہارا کام ہو گیا ہے اور رقم بھی وصول ہو گئی ہے پال کی آواز سنائی دی کیا تفصیل ہے چیف نے کہا مجھے معلوم تھا کہ شکار اس وقت پاکی شیائی وقت کے مطابق اپنے رہائش کا پر موجود ہوگا جہاں سے وہ کلاب آنے کے لیے کار میں نکلے گا چنانچہ میرے آدمی وہاں پہنچ گئے پھر جیسے ہی شکار باہر آیا اندھائی آسانی سے اس کا شکار کر لیا گیا اور پاس پال نے جواب دیا اوکے تینکیو چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پھر چیف نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک دائری نکالی اور اسے کھول کر اس کی ورگ کردانی میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک صفحے پر ہاستی دیر تک نظریں جمعی رکھیں پھر ایک طویل سانس لیتے ہو اس نے ڈائری بند کر کے واپس میں اس کی دراز میں رکھی پھر ریسیور اٹھا کر اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اسے ڈریکٹ کیا پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی آہرم اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی پھر ریسیور اٹھا لیا گیا کارل بھول رہا ہوں ایک بھاری سے مردانہ آواز سنائی دی لہجہ یورپی تھا فریڈریک بھول رہا ہوں پارلینٹ سے چیف آفوان چیف نے قدر تحکمانہ لہجے میں کہا یہ سر حکم سر دوسری طرف سے بولنے والے کارل کا لہجہ مودبانہ ہو گیا سوپر سیکچنگ کا سوبرز اپنے ساتھیوں سے میت پاکیشیا پہنچ رہا ہے وہ تم سے رابطہ کرے گا تم نے اس کے ساتھ ہر طرح سے مکمل تعاون کرنا ہے چیف نے کہا یہ سر حکم کی تعمیل ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا معافظہ تمہیں ڈبل دیا جائے گا لیکن کسی طرح کی بھی کتاہی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے چیف نے کہا یہ سر لیکن سوپر سیکچنگ کا مشن یہاں کس کے حلاف ہے کارل نے کہا براہ رانس کسی کے حلاف نہیں ہے ایک پاکیشیا عیسائستان جس کا نام ڈاکٹر احمد تھا ایک اہم فارمولا لے کر ایکریمیا سے فرار ہو کر پاکیشیا میں چھپ گیا تھا اس کے پیچھے ایکریمیا اور یورپ کے بہت سے ایجنٹس کام کر رہے تھے پھر کسی ملک کے ایجنٹ نے اسے فریز کر لیا تو اسے اور اس کے اسسٹنگ کو حلاف کر دیا گیا لیکن فارمولا دستیاب نہیں ہو سکا ہمارا سوپر سیکچنگ اس گمچودہ فارمولے کو تلاش کرنے تمہارے پاس پہنچ رہا ہے چیف نے بقاعدہ کہانی بنا کر بیان کرتے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے ہماری سیکچنگ کا مقابلہ دوسرے گئر ملکی ایجنٹوں سے ہی ہوگا مقامی ایجنٹوں سے نہیں ہوگا کارل نے کہا مقامی گئر ملکی کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنے اپنا کام کرنا ہے اور بس چیف نے کہا آپ بھی فکر رہیں آپ کی مرضی کے مطابق کام ہوگا کارل نے کہا اوکے سوبرز کا نام یاد رکھنا گوڈ بائے چیف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا پاکیشہ ادار الحکومت کی مشہور روڈ ہے کائن روڈ وہاں ایک معروف کلب ہے جس کا نام بھی کائن کلب ہے یہ عمرہ اور شرفہ کا کلب ہے زیادہ تر سیاہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں کارل اس کا مالک اور جنرل مانیجر ہیں اس کے پاس مخبری کا بہت بڑا موستر نیٹ وک بھی ہے وہ اس لحے کی سمگلنگ کا پاکیشہ میں ایک بڑا نام ہے چیف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یا سر اب ہمیں اجازت سوبرز نے کہا ہاں تم دونوں اب جا سکتے ہو وشیو گوڈ لک چیف نے کہا تو ان دونوں نے پڑے موت پانا انداز میں سلام کیا اور مڑ کر آفیس سے باہر نکل گئے دونوں کی جہنوں پر مسارت اور اتمنان کے تاثرات نمائے تھے کارس کلاب دارالحکومت کا بدنام ترین کلاب تھا یہاں ہر وقت جرائم پیشا اور زیر زمین دنیا کے افراد بھری رہتے تھے چونکہ یہاں پولیس مداحلت نہیں کرتی تھی اس لئے کلاب میں ہونے والی تمام لڑائی چھگڑوں کو کلاب کے انتظامیاں ہوتے نبٹا لیا کرتی تھی یہاں مرنے والوں کی لاشیں بھی غائب کرتی جاتی تھی کلاب کا مالک ایک 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 اکریمین نزاد تھا جس کا نام کارس تھا کہا جاتا تھا کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس لئے پولیس کے عالی حکام سمیت بڑے بڑے سیول حکام بھی اس کی مٹھی میں رہتے تھے کارس نے کلاب کے اندر تقریب انداز ایسے مسئلہ افراد رکھے ہوئے تھے جو نہ صرف بہترین لڑاکا اور نشانہ باز تھے بلکہ انتہائی حد تک سفاق اور بدتمیز بھی تھے وہ کسی کو انسان مانے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے تھے وہ باقاعدہ شفٹوں میں ڈیوٹی دیتے تھے اور ایک وقت میں چار افراد مشین گنوں سمیت یہاں ہال میں گھومتے پھرتے رہتے تھے لیکن وہ اس وقت تک مداحلت نہیں کرتے تھے جب تک کہ کلاب کو کوئی حطرہ لاحق نہ ہو جائے یا انہیں حسوسی طور پر کسی کام کا حکم نہ دیا جائے ٹائگر چونکہ یہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا اس لئے اسے یہاں کے بارے میں تمام معلومات حاصل تھیں اس لئے جب ٹائگر اور سفدر دونوں اپنے کاریں کلاب کی سائیڈوں پر موجود وسیع پارکنگ میں روک کر نیچے اترے اور پھر کلاب کے مین گیٹ کی طرف جانے لگے تو ٹائگر نے سفدر کو اس کلاب کے اندرونی محول کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تم کیا کہنا چاہتے ہو سفدر نے اس کی بات کارتے ہوئے مسکرا کر کہا میں سب کو سنبھال لوں گا آپ اداحلت نہ کریں ٹائگر نے کہا تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم نے گریک کو ٹریس کیا ہے تو اب گریک سے بھی تم ہی نبٹ ہوگے میں تو صرف تماشا دیکھوں گا سفدر نے کہا تو ٹائگر کے جہرے پر حلقے سے اتمنان کے تاثرات اوپر آئے سفدر ان تاثرات کو دیکھ کر بھی اختیار مسکرا دیا مین گیٹ سے اندر جانے والے اور بہرانے والے افراد میں سیاہ مردوں اور عورتوں کی اچھی حاسی تعداد تھی اس کے ساتھ سا جرائم پیش افراد بھی تھے جو اپنے انداز سے سیاہوں سے بلکل الگ نظر آتے تھے مین گیٹ سے اندر داہل ہوتے ہی سفدر کو یوں محسوس ہوئے جیسے یہاں کی دنیا ہی الگ ہو وہاں کھلے عام سب کچھ ہو رہا تھا جس کے بارے بھی شاید عام آدمی ذہن میں تصور بھی نہ کر سکی حال بھرا ہوا تھا اور منشاہت کی تیز بو اور تنباکوں کے دھومے نے مل کر ماحول کو اس قدر غلیز بنا دیا تھا کہ سفدر نے بے اختیار اپنا سانس روک لیا لیکن ظاہر ہے اب وہ مستقیل طور پر تو ایسا نہیں کر سکتا تھا اس لئے آہستہ آہستہ وہ قدریادی ہوتا چلا گیا ٹائگر اس طرح اتمنان بر انداز میں آگے بڑا چلا جا رہا تھا جیسے اس کی ساری عمر ایسے ہی محول میں گزری ہو حال کے چاروں کونوں میں دیوہیکل آدمی سیاہ رنگ کی یونی فارم پہنے ہاتھوں میں مشین گرنے اٹھائے کھڑے تھے ان کی تیز نظریں مسلسل حال کا جاہدہ لے رہی تھیں کاؤنٹر کے بیچے چار آدمی تھیں جن میں سے ایک تو سٹول پر بیٹھا ہوا تھا حال میں آنے جانے والوں کو اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے نظروں ہی نظروں میں انہیں تول رہا ہو ساتھ ایک دوسرا نوجوان تھا جو مسلسل فون سننے میں مصروف تھا جبکہ باقی دو آدمی ویٹرز کو سروس دینے کے سلسلے میں مصروف تھے گرگ کہاں ہے بالم ٹائگر نے کاؤنٹر کے قریب جا کر سٹول پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا کسی کو فنش کرانا ہے اس نے داتھ نکالتے ہوئے کہا ہاں پارٹی ساتھ ہے ٹائگر نے کہا تو پھر میرا کمیشن پیش کی دے دو وانہ تم گرگ کو ساری عمر تلاش نہ کر سکو گے بالم نے اسی طرح داتھ نکالتے ہوئے کہا سوچ لو ہاتھی سے گناہ چھیننے کی کوشش مہنگی بھی برسکتی ہے ٹائگر نے بڑے اتمنان بری لہچے میں کہا سوچ لیا جاؤ کر لو تلاش اسے جاؤ بالم نے برا سمو بناتے ہوئے کہا سو بی ٹائگر نے قریب ہی کونے میں کھڑے سیا یونی فارم میں ملبوس مشین گن بردار کو چیخ کر بکارتے ہوئے کہا تو وہ آدمی یک لہت اچھل پڑا کیا ہے اس نے وہی سے جواب دے دے ہوئے کہا اپنے اس بالم کو سمجھاؤ کہ ٹائگر سے کیسے بات کی جاتی ہے ٹائگر نے چیخ کر کہا جاؤ اور جا کر کرو تلاش اب سو بی کی بھی سفارش کیوں کرا رہے ہو بالم نے بڑے تنزیہ لہچے میں کہا لیکن دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی تیر دوازوں کے ساتھ تھی نہ صرف بالم چیختہ ہوا اچھل کر اکوی علماری سے ٹکرا کر نیچے گیرا بلکہ سائٹ کونے میں موجود سو بی بھی چیختہ ہوا اب تہاں کو جھٹکنے لگا اس کے ہاتھ سے مشین گر نکل کر ایک سائٹ پر جا گری تھی یہ فائرنگ ٹائرکر کی طرف سے کی گئی تھی حال میں یک لہت ہموشی تاری ہو گئی تھی اور کسی کا تعرف اگر ٹائگر کے ساتھ نہ ہوا ہو تو ہاتھ اونچہ کرے میں کرا دیتا ہوں تاروف ٹائگر نے بقاعدہ گنڈوں کے انداز میں چیخت کر کہا لیکن ہموشی تاری رہی اور کسی نے حرکت کی تو اس بار سو بی کی طرح اس سے معافی نہیں ملے گی جو گولی سو بی کے ہاتھ پر پڑی ہے یہ بالم کی طرح اس کے دل پر بھی بڑھ سکتی ہے ٹائگر نے اسی طرح مخصوص انداز میں کہا تم مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے ایک لمبی قد کی آدمی نے قریب آتے ہوئے کہا تم کون ہو بولو ٹائگر نے جھٹکے دار لہتے میں کہا یہ کوشو ہے چیف کا نمائندہ ایک اور آدمی نے آسود بولتے ہوئے کہا میں نے گریک سے ملنا ہے یہی بات جب میں نے بالم سے کہی تو اس نے کہا کہ اسے کمیشن دیا جائے اور ٹائگر سے کمیشن مانگنے والوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ٹائگر نے کہا گریک سے ملنا ہے آؤ میری ساتھ میں ملوا دیتا ہوں کوشو نے کہا کہا ہے وہ پہلے بتاؤ بنے ہو ورہا تم ٹائگر سے اس انداز میں بات نہ کرتے ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا پھر ایک سائٹ پر بنی ہوئی رہتاری کی طرف بڑھ گیا سبدر جو اب تک ہموش کڑا تھا اس کے پیچھے چل دیا حال میں چھائی ہوئی ہموشی یک لہت انچے شور میں تبیل ہو گئی لیکن اس طوران وہ دونوں رہتاری میں تاہل ہو چکے تھے بڑا روپ بنایا ہوا ہے تم نے سبدر نے مسکراتے ہوئے کہا بنانا پڑتا ہے سبدر صاحب یہ دنیا ہی الہتہ نویت کی ہے یہاں جکنے کو موت سمجھا جاتا ہے اور واقعی ہے بھی ایسا ہی دوسرا سانس نہیں لینے دیتے یہاں کے لوگ ٹائگر نے کہا تو سبدر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر کر ایک اور بڑے ہال نمہ کمرے میں پہنچ کے یہاں مسلح فراد کی تعداد آٹھ سے زیادہ تھی یہاں جوا کھیلا جا رہا تھا لیکن کھیلنے والے زیادہ تر غیر ملکی اور عمرہ میں سے تھے کیا وہ گریک بھی جواری ہے سبدر نے حیرت بری لہچے میں کہا پیشہ وار قاتل بھی ہے اور شارپر بھی یہاں وہ شارپنگ کرتا ہے اور جواریوں کو لوٹتا ہے ٹائگر نے کہا پھر ایک ویٹر کو ٹری میں شراب کی بوتل اور چار حالی گلاس رکھے جا رہا تھا ہاتھ کی اشارے سے روک لیا گریک کون سے ٹیبل پر ہے ٹائگر نے کہا وہ سامنے گہرے نیلے سوٹ میں وہ چار نمبر ٹیبل ویٹر نے کہا پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا ٹائگر سرحلاتا ہوا چار نمبر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں دو جاپانی اور ایک ریمین بیٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ چار مقامی بھی تھے جن میں سے ایک گریک تھا ٹائگر اس کے قریب پہنچ کر رک گیا سبدر بھی اس کے پیچھے آ کر رک گیا میرا نام ٹائگر ہے گریک تمہارے لئے ایک بڑی پارٹی لے کر آیا ہوں روم نمبر ٹری میں آجا وہ بڑا سودا ہے ٹائگر نے آشتہ سے کہا تو گریک نے چونکر ٹائگر کی طرف دیکھا پھر ساتھ کھڑے سبدر کی طرف دیکھ کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا نقد لوں گا اس نے آشتہ سے کہا ہاں نقد ہی ملے گا آؤ ٹائگر نے آشتہ سے کہا اور مڑ کر سبدر کو اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک سائٹ پر موجود رہداری کی طرف بڑھ گیا اس رہداری میں دونوں طرف میں کمرے بنے ہوئے تھے جن میں سے تقریباً آتی سے زیادہ کمروں کے بند دروازوں کے اوپر صرف رنگ کے بلڈ جل رہے تھے آئیے سبدر صاحب ٹائگر نے تین نمبر کے دروازے کو دیکیل کر کھولتے ہوئے کہا اس پر کوئی بلڈ نہیں جل رہا تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کمرہ حالی ہے سبدر نے ٹائگر کے پیچھے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا تو ٹائگر بے اختیار مسکران دیا میں نے حال میں داہل ہوتے ہی چکر لیا تھا تاکہ گرگ کو کسی کمرے کا نمبر بتائے جا سکے ٹائگر نے کہا تو سبدر نے اس بات میں سر ہلا دیا کمرے میں ایک میز اور اس کے گرچے کرسیاں موجود تھیں بڑے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر سبدر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں یہ انڈر ورڈ کا سب سے بڑا گڑھ ہے ٹائگر نے جواب دیا اب گرگ سے ہمیں پوچھ کچھ کرنے ہیں سبدر نے کہا ہاں ورنہ وہ بدک گیا اور ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا قابو میں آنا مشکل ہوگا یہ لوگ طویل عرصے تک انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں ٹائگر نے جواب دیا تو سبدر نے اس بات میں سر ہلا دیا تقریباً بیس منٹ بعد دروازہ کھلا اور گرگ اندر داہل ہوا وہ اپنے انداز سے ہی لڑنے بھڑنے والا اور صفاق فطرت آدمی دکھائی دیتا تھا میں نے تمہارا نام تو سنا ہوا ہے لیکن تمہیں دیکھا پہلی بار ہے تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا ہے گرگ نے اندر داہل ہوتے ہوئے کہا تمہارے دوست ڈارسن نے ٹائگر نے مسکر آتے ہوئے کہا اچھا بولو کیا مسئلہ ہے گرگ نے ڈارسن کا نام سن کر اتمنان بری لہشے میں کہا اب وہ میرز کی دوسری طرف سفدر کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا ٹائگر نے آنگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا پھر سائٹ پر موجود دیوار پر نصف ایک وڈن پریس کر دیا تو دروازے کے اوپر اندرونی طرف بھی بھلی سور فرنگ کا بلب چل اٹھا اس بلب کا یہاں اندر لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ باہر کا بلب چل رہا ہے اور اب نہ صرف اندر سے باہر کوئی آواز جا سکے گی بلکہ جب تک یہاں بلب بجے کا نہیں کوئی باہر سے مداخلت نہیں کر سکے گا بلب چلا کر ٹائگر اس طرف کو مڑا جدھر گرائک بیٹھا ہوا تھا پھر جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ تھی گرائک جیشتا ہوا اچھل کر کرسی سمیت نیچے جا گیا اس نے ایک چھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ ساکت ہو گیا گوڈ شو تم واقعی عمران کی ہونہار شاگلت ہو سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ جناب میرے لئے عمران صاحب کا شاگلت ہونا انتہائی اعزاز ہے ٹائگر نے کہا پھر جھو کر اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے گرائک کو اٹھا کر سائیڈ والی کرسی پر ڈالا اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی جیب سے نائلون کی بنی ہوئی باریک رسی کا گچھا نکالا اور اس نے اس رسی کی مدد سے گرائک کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح بان دیا سفدر ہموش بیٹھا سب کشت ہوتے دیکھ رہا تھا تم پورے سامان کے ساتھ آئے ہو سفدر نے کہا یہ رسی میری کوٹ کی چھوٹے جیب میں ہر وقت موجود رہتی ہے بعض اوقات بہت کام آتی ہے ٹائگر نے کہا تو سفدر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہیلا دیا گرائک کی کنپٹی پر موڑی ہوئی انگلی کی برپور ضرب کا سیاہ ہوتا ہوا نشان دور سے ہی نظر آ رہا تھا ٹائگر نے رسی کو مخصوص انداز میں گھاند دینے کے بعد اسے چیک کیا پھر اس نے گرائک کے لٹکے ہوئے سار کو اٹھا کر دونوں ہاتھ اس سے اس کا مو اور ناک بند کر دیا چند لمحوں بعد جب گرائک کے جسم میں حرکت کی ایسا نمودار ہونے شروع ہو گئے تو ٹائگر نے ہاتھ ہٹھا لیے اور پھر جیب سے ہنجر نکال کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا چند لمحوں بعد تھی گرائک نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی تم نے ہیر پور جا کر ڈاکٹر احمد کی اسیسٹنٹ آصف کو ہلاک کیا تھا ٹائگر نے ہنجر کی نوک اس کی گزن پر رکھتے ہوئے سر لہجے میں کہا تم کیا چاہتے ہو سیدھی بات کرو گرائک نے چند لمحے ہموش رہنے کے بعد سخت اور سرد لہجے میں کہا تو سفدر سمجھ گیا کہ گرائک واقعی پیشہ وار قاتل ہے کیونکہ اس قدر مضبوط اصاب والے ہی پیشہ وار قاتل بن سکتے ہیں آصف پر تشدد کر کے تم نے اس سے کیا پوچھا تھا اور کس کے کہنے پر تم نے یہ کام کیا تھا ٹائگر نے کہا اس نے تمہیں گالیاں دی تھی اور میں بھی دے رہا ہوں گرائک نے کہا اس کے ساتھ اس کے موں سے مغلزات نکلنے لگے تم بہت جلد اپنی اصلیت پر آگئے ہو گرائک ٹائگر نے کہا اس کے ساتھ اس کا بازو گھوما اور کمرہ گرائک کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا ایک ہی وار سے اس کے ناک کا ایک نتنہ آدھے سے زیادہ کٹ گیا تھا اور ابھی گرائک کی چیخ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ٹائگر کا بازو ایک بر پھر تیزی سے گھوما اور ایک بر پھر کمرہ گرائک کی چیخ سے گونج اٹھا اس پر اس کا دوسرا نتنہ بھی آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا وہ اس طرح دائیں بائیں سر مار رہا تھا جیسے اس کی کردن میں کوئی مشین فٹ ہو گئی ہو اس کے موں سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں ٹائگر نے اس کے سر کے بال پکڑ کر ایک چھٹکی سے اس کا سار اٹھایا پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہنجر کا دستہ اس نے گرائک کی پیشانی پر ابرانے والی رکھ پر مار دیا اور گرائک کا پورا جسم اس طرح لرزنے لگا جیسے اس کے جسم سے اندھائی طاقتور الیکٹرک کرن گزر رہا ہو اب بولو کیا پوچھا تھا آصف سے بولو ٹائگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا ساتھ ہی پیشانی پر ایک اور ضرب لگا دی اس ضرب کے ساتھ تھی گرائک کا تنہ ہوا جسم یگلہر دھیلا پا ریا اس کی جہرے کی آساب بھی لٹک سے گئی تھے اور آنکھیں اوپر کو چڑھائیں تھی بولو کیا پوچھا تھا آصف سے بولو ٹائگر کا لہجہ مزید تحکمانہ ہو گیا تھا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ڈکٹر احمد اپنے فارمولے کی ڈسک کہاں رکھتا تھا گرائک نے روپ روپ کر اور ایک ایک لفت ادا کرتے ہوئے کہاں اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے گلے میں ٹیکسال کام کر رہی ہو اور الفاظ سکھوں کی صورت میں لہدہ لہدہ ڈال کر باہر آ رہی ہو پھر اس نے کیا بتایا ٹائگر نے کرخت لہجے میں پوچھا اس نے کہا کہ ڈکٹر احمد کو جب فارمولے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ایک گھنٹے کے لئے لیبورٹری سے چلا جاتا تھا واپسی پر اس کے پاس کمپیوٹر ڈسک موجود ہوتی تھی اور جب وہ ڈسک سے کام لے لیتا تھا تو پھر ایک گھنٹے کے لئے لیبورٹری سے باہر چلا جاتا تھا اور پھر واپسی پر اس کے پاس ڈسک نہیں ہوتی تھی گرائک نے جواب دیتے ہوئے کہا مزید کیا بتایا تھا اس نے ٹائگر نے پوچھا بس اسے زیادوں سے معلوم ہی نہیں تھا گرائک نے جواب دیا کس کی کہنے پر ہلاک کیا تھا تم نے اسے ٹائگر نے پوچھا رینال کے فائن کلاب کے رینال کے کہنے پر گرگ نے رکھ رکھ کر کہا اس کے ساتھ اس کی گردن ایک طرف گر گئی ٹائگر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہنجر اس کی چارگ میں اتار دیا اور جب اس کی روح اس کے کف سے انسری سے پرواز کر گئی تو ٹائگر نے ہنجر واپس کھینچا اور اسے اس کے لباس سے صاف کر کے اس نے اسے واپس جیب میں رکھ لیا پھر رسی کھولنے میں مصروف ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کھیل اسی فارمولے کے لیے کھیلا گیا ہے سفدر نے حیرت بری لہچے میں کہا ہاں اور وہ فارمولا قاتلوں کے ہاتھ نہیں لگ سکا ٹائگر نے رسی کھول کر اسے گچھے کی صورت میں لپیٹتے ہوئے کہا اب اس گرگ کی لاش کا کیا کرو گے سفدر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا میں نے کیا کرنا ہے کلاب والے ہوتے کچھ کرتے پھریں گے آپ بے فکر ہیں یہاں ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا پھر گرگ کے سرسرے میں میرا نام سامنے آ چکا ہے اس لئے معاملہ دبا دیا جائے گا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اب اس رینالڈ سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی سفدر نے کہا ہاں گرگ کی موت کی حبر پھیلنے سے پہلے ہمیں اس دن تک پوچھنا ہوگا ورنہ وہ ہوشیار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے بیرونے ملک فرار ہو جائے آئیں ٹائگر نے کہا اور اس نے دروازے کے ساتھ دیوار پر موجود بڈن آف کر دیا تو دروازے والے جلنے والا سرخ بل بھی آف ہو گیا ٹائگر نے دروازہ کھولا اور باہر رہداری میں آ گیا اس کے پیچھے سفدر بھی باہر آ گیا تو ٹائگر نے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے لوگ کر دیا پھر وہ دونوں ہی ہال سے گزر کر سیڑیاں چڑھ کر اوپر رہداری سے گزرتے ہوئے کلاب سے باہر آ گئے اب کیا پروگرام ہے سفدر صاحب آپ کا ٹائگر نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ میں چیف کو اس پارے میں تفصیلی ریپورٹ کروں اب تک تو میں صرف اسے لئے کام کر رہا تھا کہ میری ڈاکٹر احمد سے ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی اب یہ کسی پارمولے کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے سفدر نے کہا میرا حیال ہے کہ چیف کو اس کا علم ہوگا ٹائگر نے کہا تمہیں یہ حیال کیسے آیا سفدر نے چونکر پوچھا باس نے مجھے یہ کام سونپا ہے اور باس کی عادت ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی چیف تک ضرور پہنچا دیتے ہیں ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر بھی میری ڈیوٹی ہے کہ میں انہیں ریپورٹ کروں سفدر نے کہا تو آپ فلیٹ پر جا کر ریپورٹ کریں گے ٹائگر نے کہا اوہ نہیں اب ہمارے پاس سیل فون موجود ہیں کیا تمہیں امران صاحب نے نہیں دیا سیل فون سفدر نے کہا میری پاس بھی ہے ٹائگر نے کہا تو پھر تم اپنی کار میں بیٹھو میں اپنی کار میں بیٹھ کر چیف کو ریپورٹ دے لوں گا پھر مل کر آئندہ کا پروگرام بنائیں گے سفدر نے کہا آپ نے فائن کلاب تو دیکھا ہوگا معروف کلاب ہے ٹائگر نے کہا ہاں کیوں سفدر نے کہا میں اتھر جا رہا ہوں آپ بھی بات کر کے آنا چاہیں تو وہیں آ جائیں ٹائگر نے کہا تمہارا وہاں رینالڈ سے اگلواؤ گے کس طرح کریک کی طرح سفدر نے کہا نہیں جناب وہاں ایسا ممکن نہیں ہے البتہ مجھے اس کی آفس کا خفیہ راستے کا علم ہے میں اسے بے ہوش کر کے اس خفیہ راستے سے اپنی کار میں ڈال کر آنا ہاؤس لے جاؤں گا پھر وہاں اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں ٹائگر نے کہا اوکے پھر ضرورت ہوئی تو میں تم سے فون پر بات کر لوں گا تمہارا نمبر کیا ہے سفدر نے کہا تو ٹائگر نے نمبر بتا دیا اور سفدر نے نمبر سیل فون میں فیڈ کر لیا تم نے میرا نمبر نہیں پوچھا سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا تعلق سیکرٹ سروی سے ہے اس لیے میں نے تانستہ نہیں پوچھا تھا ٹائگر نے کہا تو سفدر بے اختیار ہس پڑا تم اب غیر نہیں ہو سفدر نے کہا اور اپنا نمبر بتا دیا ٹائگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا سفدر نے کار میں بیٹھ کر جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر ٹرپل زیرو پریس کر دیا تاکہ سپیشل سیل فون بن جائے کیونکہ وہ اس فون پر چیف سے بات کرنا چاہتا تھا ایکس ٹور اب تک قائم ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی دی تو سفدر نے انہیں فنکشن میں ڈکٹر احمد سے ہونے والے ملاقات سے لے کر احبار میں ان کے بارے میں ریپورٹ پڑھنے کے بعد تک اب تک ہونے والی کاروائی بھی بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ٹائگر امران کی حکم پر اس کیس پر کام کر رہا ہے تمہارے ریپورٹ سے پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنہوں نے ڈکٹر احمد کو ہلاک کیا ہے اور لیبورٹری تباہ کی ہے وہ فارمولہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں امران نے سرسلے میں ابتدائی کام کر رہا ہے تم اسے رابطہ کرو چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو سفدہ نے فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا کیونکہ اس کا حیال تھا کہ شاید اس کیس کا امران کی بجائے اس سے آغاز ہوگا لیکن اس پار بھی امران اور اس کا شاگل تھی آگے تھے وہ ایک پر پیچھے رہ گیا تھا وہ کار پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آیا پھر اس نے کار کروخ اپنی رہائش کا کی طرف موڑ دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹائگر کام کر رہا ہے اس لئے امران سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ اپنے فلیٹ میں پہنچ کر بیٹھا ہی تھا کہ سیل فون کی گھنٹی باج اٹھی تو اس نے جیب سے سیل فون نکال کر اسے آن کیا تو سکرین پر ٹائگر کا نام چمک رہا تھا اس نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا ہیلو سفدہ نے نام لیے بغیر کہا سفدہ صاحب میں ٹائگر بول رہا ہوں دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز سنائی دی لہجہ مودبانہ تھا یہ ٹائگر کی عادت تھی وہ امران کے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح مودبانہ انداز میں بات کرتا تھا جیسے امران سے بات کرتا تھا کیا ہوا رینالڈ کا کوئی حاصل بات سامنے آگئی ہے سفدہ نے مسکراتے ہوئے کہا رینالڈ کو دو گھنٹے پہلے اس وقت گولی ماری گئی ہے جب وہ کار پر سوار گھر سے نکل کر کلاب بار رہا تھا ٹائگر نے کہا وہ تو اس معاملے میں ہارس آدمی کو ہٹائے جا رہا ہے جسے اصل آدمیوں تک پہنچا جا سکتا ہو سفدہ نے کہا ہاں سفدہ صاحب میں کوشش کر رہا ہوں کہ قاتلوں کو ٹریس کیا جا سکے تاکہ اصل مجرموں تک پہنچا جا سکے اگر کوئی اہم بات سامنے آئی تو میں آپ کو بھی متعلق کر دوں گا ٹائگر نے کہا اوکے تھینکیو سفدہ نے کہا اور فون آف کر کے اس نے واپس ٹیپ میں ڈال لیا اب ظاہر ہے مزید کام کرنے کا سکوپ ہی نہ رہا تھا